محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین آپ کا ہمارا اسلامیک چینل اسلامیک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم ہے خوش آمدید ہے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر نورانی قائدہ کے تختی نمبر 22 میم ساکن کے قائدے ناظرین میم ساکن کے تین قائدے ہیں نمبر ایک اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم یعنی اظہار شفوی میں میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے میم کو کب ظاہر کرنا ہے با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو نمبر دو اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا نمبر تین ادغام شفوی ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ناظرین آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ میم ساکن کے تین قائدیں ہیں نمبر ایک اظہار شفوی نمبر دو اخفاء شفوی نمبر تین ادغام شفوی اب ان کی مثالیں آپ کتاب میں ملاحظہ کریں یہ دیکھئے اظہار شفوی کی مثال دولین ہے اور اخفاء شفوی کی مثال دولین ہے ادغام شفوی کی مثال دولین ہے کیسے پڑھیں گے وہ ملاحظہ کریں ہم فی ہا ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا علف زبر ہا ہم فی ہا لام زبر لہ کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کم کاف میم پیش کم دینو کم لکم دینو کم لام میم زبر لم یا لام زبر یل لم یل با زبر با لم یل با سین واو پیش سو لم یل با سو ام لم ہم زم میم زبر ام لام میم زبر لم ام لم تا نون پیش تون یہاں پہ اخفہ کرنا ہے نون ساکن میں ذال رازر دیر تون دیر ہم میم پیش ہم تون دیر ہم ام لم ام لم تون دیر ہم لام زبر لا ہم میم پیش ہم لهم حمزہ زبر ا حمزہ کو جیمے ملانا حمزہ جیم زبر اج لهم اج رادو پیش رن لهم اج رن اب اخفہ شفوی ان رب ہم بیہم میم ساکن کے بعد با رہا ہے تو یہاں پہ میم ساکن میں اخفہ کرنا ہے اور نون کے اوپر تشدید رہے یا میم کے اوپر تشدید رہے تو گنہ کرنا ہے ہمزہ نون زیر ان نون زبر این رب با زبر با رب ہم میم پیش ہم رب ہم با زیر بی ہم میم زیر ہم بیہم ان نا رب ہم بیہم تارا زبر تر میم یا زیر می تر می ہم میم زیر ہم یا میم ساکن میں گنہ کرنا ہے کیا ہوں کہ میم ساکن کے بعد با ہے تر می ہم با زیر بی ہا زیر حی بی حی جیم علیف زبر جا بی حی را زبر را بی حی جا را تا دو زیر تن بی حی جا را تن تر می ہم بی حی جا را تن بی مو مینی نا بی مو زبر و میم علیف زبر ما و ما ہا میم پیش ہم میم ساکن کے بعد با ہے تو گنہ کرنا ہے با زیر بی میم حمزہ پیش مو بی مو میم زیر می نون یا زیر نی نون زبر نا بی مؤمنین و ما ہم بی مؤمنین فا زبر فا با شین زبر بش فبش شین روزر شیر فبش ہا میم پیش ہم میم ساکن کے بعد با ہے تو گنہ کرنا ہے فبش شیر ہم بی عین زبر آ ذال علیف زبر بی عذا بی بادو زیر بن بی عذا بن فبش ہم بی عذا بن اب ادغا میں شف ہوئی میم ساکن کے بعد میم رہے گا تو میم ساکن کو میم 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 کو میم سے ملا کر پڑھیں گے گنہ کے ساتھ ایلائی کم مرسلونہ دیکھئے یہ میم ساکن ہے میم ساکن کے بعد تشدید ہے یہاں پر میم ساکن کو اس میں ادغام کر دیئے میم کو میم میں ادغام کیے حمزہ زیر اے لام یا زبر لائی ایلائی کاف میم پیش کم ایلائی کم میم را پیش مر ایلائی کم مر سین زبر سا ایلائی کم مرسا لام را پیش لو ایلائی کم مرسلو نون زبر نا ایلائی کم مرسلو نا حالت وقف میں یہ آیت ہے تو حالت وقف میں نون کو ساکن کر دیں گے ایلائی کم مرسلون لام زبر لا ہم میم پیش ہم لا ہم میم علیف زبر ما لا ہم یا زبر یا شین علیف زبر شا او پر مد یا شا حمزہ واؤ پیش یہ مدد متزل ہے یا شا ایلائی کم نون زبر نا یا شا او نا حالت وقف میں آیت رہے گا تو نون کو ساکن کر دیں گے لہم ما یا شا اون لات وقف میں آیت رہے گا تو نون کو ساکن کر دیں گے قولو بیهم مارض فازبر فامیم پیش هم فهم میمعین پیش مع فهم مع رازی ری فهم معری ضاد وعو پیش ضو فهم معری ضو نون زبرنا فهم معریضون حالت وقف میں نون کو ساکن کریں گے فهم معریضون ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو تختی نمبر 22 نیم ساکن کے قائدے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگلا سبق ہمارا ہوگا تختی نمبر 23 اقلاب کے بارے میں تب تکرمی دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ